6 مائی والوں آپ لوگوں کو good luck ہے آپ کا exam میں مجھے بتا آپ لوگ panic ہو رہے ہیں لیکن آپ کا panic ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ خاص چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو last tip میں بولوں گا جو دھیان رکھنے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھئے اور بلکل بھی attention مت لیجی آپ کا exam بلکل easy آنے والا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے reading کی اور writing کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے listening کی تو reading کے لیے students میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جب آپ reading solve کریں گے تو زیادہ chances ہیں کہ آپ کو first price easy ہی آئے گا لیکن اگر اس میں 3 type کے question آئے تو تھوڑا سا اس کے اوپر time management کا دھیان رکھئے گا زیادہ time اس کے اوپر consume مت کرئے گا second passage میں chances ہیں کہ پیسے تھوڑا سا moderate ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو panic ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے second passage میں آپ کو 3 type کے questions جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ اسی حساب سے time divide کر کے ہی اپنا کرنا first passage کے اوپر زیادہ time consume مت کرنا اگر وہ difficult لگے تو اگر وہ easy لگ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا time زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور third passage کے لیے میں نے آپ کو بولا ہوا کہ third passage جو ہے وہ moderate ہی آنے کے chances ہیں کوئی آپ کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے easy بھی ہو سکتا ہے اگر first والا تھوڑا سا tricky ہوا تو پھر جو last والا passage ہے وہ تھوڑا سا easy ہی ہوگا ٹھیک ہے تو don't be panic آپ پورے question attempt جدور کریے گا ٹھیک ہے 40 کے 40 question کا پورا time دیجئے گا اس میں سے 25-26 questions آپ کو نکالنے ہیں جو آپ کے 6 band تک آپ کو لے کے جائیں اور دوسری چیز instructions کا خاص دھیان رکھیں کیونکہ جو instructions ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ important ہوتی yes no کی جگہ پر true false مت کر دینا true false کی جگہ پر yes no مت کر دینا اور جب آپ blank solve کر رہے ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھیں گا one word two word کئی باری one word والی blanks آتی ہیں لیکن اس میں ایک hyphen ڈالا ہوتا ہے جیسے self satisfaction تو وہ دیکھنے میں دو word لگ رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی word ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس چیز کا پورا دھیان رکھیں گا اس چیز کا آپ نے پورے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ one word والی blanks آنے کے باوجود بھی کئی باری دو words لکھنے ہوتے تو اس چیز کا دھیان رکھیں گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں writing کی writing کو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں students chances higher ہیں کہ exam easy آئے گا اور chances مجھے لگ رہے ہیں کہ line یا پھر table کا combination ہو سکتا ہے کوئی یا پھر map وغیرہ آپ کو دیکھنے کو یا diagram دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں آپ لوگ مجھے پتا آپ اچھے سے prepared ہیں tension مت لیجئے کوئی بھی چیز آ جائے گی تو آپ کر لوگیں مجھے پتا ہے کیونکہ آپ نے class میں ایک اچھا practice کیا ہے تو don't be panic اور task 2 کو کوشش کریں اچھے سے سمجھ کے لکھنا start کریں بہت جلد بازی نہ کریں اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ first جاؤ گے جلد بازی نہیں کرنی ہے وہاں پہ آپ کا performance کا day ہے تو آپ نے پچھلے دو تین مند میں جتنا بھی محنت کیا ہے اس کو اب آپ نے perform کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کی جلد بازی میں صرف time management ہی کرنی ہے time management ایک الگ matter ہے تو time management کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ question کو answer کر کے آئیں نہ کہ کچھ بھی لکھ دیں کوئی template لکھ دیا ایسی نہیں کرنا ہے یہ دھیان رکھئے گا question آپ کو اچھے سے understand ہونا چاہیے اس کے اوپر 5-7 minute لگائیے لکھنے میں زیادہ time نہیں لکھتا ہے ideas بنائیے لکھئے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ اپنا time جو ہے وہ لگا کے آپ اس کو complete کیجئے ٹھیک ہے task 2 پہلے لکھ لیجئے task 1 بعد میں لکھ لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں listening کی تو listening میں سب سے زیادہ important چیز ہے ویسے listening easy ہے کہ سب سے زیادہ اس میں important چیز ہے آپ کی instructions instructions کا دھیان رکھئے گا instructions جو ہیں one word والی ہیں جو بھی آپ کو blanks آئیں گی اس کے ساتھ and اور بغیرہ جو آتا ہے اس کا دھیان رکھئے گا اس کے لئے آپ کو میں ہر بار بولتا رہتا ہوں کہ آپ please یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اور map وغیرہ آنے کے chances ہیں لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں map exam میں easy آتے ہیں difficult نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر میں بتاؤں تو listening میں next جو important چیز ہے وہ ہے آپ کے concentration ٹھیک ہے تھوڑا سا panic مت ہوئے گا اگر آپ کا ایک دو answer skip بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو panic نہیں کرنا ہے کوئی problem نہیں ہے آپ اپنی آنکھیں مند کیجئے اور اس کی conversation کو سنیے آپ دوبارہ سے اس کو پکڑ پائیں گے وہ کیا بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی اس کو بات جو وہ بات کر رہا ہے آپ کیوں اس کی اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ لوگوں کو کوئی problem نہیں ہوگی اور last میں بتانا چاہوں گا کہ answer please make sure کریے گا ایک ایک answer آپ کا tally کر لیجے گا اچھے سے transfer کیے ہوں spellings وغیرہ کا خاص دیا رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ important چیزیں ہیں آپ کو میری طرف سے good luck ہے اور آپ لوگ شام کو ساڑھے پانچ بجے میرے چینل کے اوپر آ کے اپنا review دینا answers یاد رکھنا جتنے بھی آپ کو رہیں گے reading listening کے passages کے نام وغیرہ جتنے بھی یاد رکھ سکتے ہیں please ساڑھے پانچ بجے حاضری جرور لگوانا تو میری طرف سے آپ لوگوں good luck آپ لوگوں کو confidence دینے کے لئے یہ ویڈیو بنائیا ہے تو آپ لوگوں کو request آگیر اس ویڈیو کو like کر کے جرور جانا اور چینل کو بھی subscribe کر لینا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو thank you so much ملتے ہیں بہت جلد next ویڈیو میں